لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ آج ہم جمع کرتے ہیں کہ ایک دن صبح سورج اپنی کرنے مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کر چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آخری بیماری لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لئے جمع تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرز پر پڑے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرہ اقدس سے سیدنا علی مرتضی نکل کر باہر آئے تو جو لوگوں کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی وہ حضرت علی کے پاس گائے اور پوچھنے لگے کہ یا عبل حسن حضور نے صبح کس حال میں فرمائی حضور کی صحت کیسی ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے پھر ان کے کان میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرض میں وصال ہو جائے گا اس لئے آپ ایسا کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریاب فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس عمر خلافت کا حقدار کون ہوگا اگر اس عمر خلافت کے مستحق ہم ہیں تو سب کو بتا چل جائے گا اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہیں تو حضور ان کے بارے میں حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وسیعت کر جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہم نے اس کے متعلق حضور سے دیاف کیا تو حضور اپنے اہل بیعت کو عمر خلافت کے وبال سے روکیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے پھر ہوگا یہ کہ جب حضور ہمیں روک دیں گے اور یہ بات لوگوں پر کھل بھی جائے گی تو لوگ ہمیں پھر اس عمر خلافت میں کبھی شریک نہ کریں گے اور ہمیں کبھی نہ دیں گے خدا کی قسم میں اس خلافت کے بارے میں حضور سے کبھی نہ پوچھوں گا اس کو کئی سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے تاریخ تبری میں بھی آتی ہے سیرت النبی کے دروس میں بھی میں آپ سے بڑی تفصیلن اس واقعے کو ذکر کر چکا ہوں دیکھیں اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اللہ عز و جل چاہتے نہیں تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کریں اور آنے والے وقت میں جہاں قریش کے دیگر قبائل سے خلیفہ راشد ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے وہ بھی منصب خلافت پر آئے اور اللہ تعالی کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کب کس کو کہاں کس وقت بھیجنا ہے تو ان مسلوں میں پڑھنے کے بجائے کہ کون کب کیوں کہاں آیا ہمیں اس بارے پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے آنے میں تمہارا عمل دخل تھا کہ اللہ کی مرضی تھی اگر اللہ کی مرضی تھی تو پھر ہمیں اس بارے میں کوئی شور کرنے کا حق نہیں پہنچتا